اپوزیشن کا دباؤ یا پھر انسانی ہمدردی حکومت نے کورٹ لپت جل میں قید نواز شریف کی صحت کے حوالے سے اجلاس طلب کر لیا وفاقی وزر اطلاق فواہ چودری کی زیر سادارت اجلاس میں وزیر صحت سیکٹری صحت سینئر ڈاکٹرس بھی شریک ہوں گے قانونی مشیر بھی ان کو مدو کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے علاج کے لیے اٹھائے جانے والے اقدمات زیر غور آئیں گے نواز شریف کی صحت علاج کا جائزہ لیا جائے گا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے حکومت علاج کے معاملے پر غیر سنجیدہ ہے شہباز شریف نے صاف صاف بتا دیا مریم نواز کو بھی بالد کی صحت کے حوالے سے تحافظات حکومت سے کہا آپ آج جو بیجیں گے کل ویسا ہی پلٹ کر آئے گا واپیا ٹاؤن میں سولہ سالہ طالب علم محمد معاویہ نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کی محمد معاویہ لاہور میں زیر تعلیم چچا کے گھر رہائش پذیر تھا ساری فور محمد معاویہ لاش کے پاس سے ملنے والے صفے پر تحریر کوڑ لکپت میں مصطفیٰ کالونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاس ٹرین کی ذات میں آ کر جہاں بہاک ہو گیا امام مہنگائی کی گھیرے میں سبزی منڈیاں ہو یا عام بازار ریٹ آسمانوں پر ٹیمارٹر سو روپے تو نیچے آیا لیکن نوے روپے پر لگ گئی بریک ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لہسن ادرک 166 روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا پیاز آلو سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی مہنگی چیکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئیں ریٹ 241 روپے فی کلو شہریوں کا ریلیف راہم کرنے کا مطالبہ شہر میں میڈیکل سٹورز بے شمار لیکن کوالیفائیڈ نہیں سٹاف پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کے امبار چیف ڈراغ کنٹرولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈراغ انسپیکٹر سے ریپورٹ طلب کر لی ہے فوری طور پر میڈیکل سٹورز اور فارماسیس کی انسپیکشن کرنے کی ہدایات نالو کی صفائی نہ ہونا سوئی گیس لائن سے لیکیج اور کمانین کے بارکس برین کو کور کرنا گندے نالے میں دھماکے کا باعث ہال روڈ گندے نالے میں دھماکے کی وجوہات سامنے آ گئیں اٹھاسی روز تک شہر میں ڈیسلٹنگ کا عمل بند رہا بقاعدہ ڈیسلٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے نالوں میں گیس بھر رہی ہے گزشتہ روز ہال روڈ پر گندے نالے میں گیس بھرنے سے زغوردار دھماکہ ہوا جس سے نالے کی چھت ٹوٹ گئی تھی لاہور میں بھی پی ایسل کا مخار گیٹ ایک بار پاک جلانی پاک سمیت جگہ جگہ سکرینز نست کرکٹ دیوانے چوکے چھکے بڑی سکرینز پر دیکھیں گے جلانی پاک میں فور سٹالز بھی سچ گئے میچ کے ساتھ ساتھ خوابوں کا بھی انتظام ڈی سی لاہور کی فیملیس کو بہار کے موسم میں میچ پاک میں آ کر دیکھنے کی اپیل کون ہوگا پی ایسل کا حکمران فیصل آج ہوگا فائنل مارکے میں کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمی مدد مقابل شائکی نے کرکٹ بے قرار کسی کو ووٹسن کی دھوا دھار بیٹنگ کا انتظار تو کوئی حسن علی کی یار کر دیکھنے کو بیتاپ گھر میں میچ دیکھیں گیا بہار لاہوریوں نے اپنی اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنے کی مکمل تایاری کر لی چھٹی کا روز لاہوریوں نے سڑکوں پر وکٹے لگا لی کرکٹ دیوانوں کے چوکے چھکے منچلے کہتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ نہ ہو تو پھر سٹریٹ کرکٹ ہی چلتی ہے سردین نہ ہی گرمی موسم ہو سہانہ اور اوپر سے چھٹی کا روز تو پھر لاہوریوں کو روکے کون جس کا موقع ملا اپنا منپسند ناشتہ کرنے گھر سے نکل پڑا کسی نے کھائے نان چنے تو کسی نے کھائے سیری پائے حلوہ پوری پر بھی خوب ہاتھ ساف کیا لسی کا بھی دور چلا اتوار کا روز شہر کے تمام گرجہ گھروں کی سیکیورٹی سخت حساس چرچز پر پولیس کی اضافی نفری سنائپرز بھی تینات ڈی آئی جی آپریشنز کی شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کی بھی ہدایت کرائیس چرچ میں دہشتگردی شہدہ کی یاد میں مسیحی برادری کا اظہاری اکجہتی بہار قلونی کوٹ لگ پر خصوصی دعائیہ تقریب کرائی گئی صوبائی وزیر اکلیتی امور اجاز عالم ایمین شنیلہ روت کی خصوصی شرکت سابق دور میں پسماندہ علاقوں کے عوام کو نظر انداز کیا گیا عوام کی مشکلات کم کر کے سہولتیں فراہم کرنا ہماری حکومت کا ایجنڈا ہے وزیوری علیہ پنجاب عثمان بزدہ صوبہ بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ہفتہ وار صفائی مہم جاری ہسپتالوں کا چپا چپا صاف پودے بھی لگائے جا رہے ہیں ہفتہ صفائی منانے کا مقصد مریضوں اور ساتھ آنے والوں کو ہسپتال میں جراسیم سے پاک محول مہیا کرنا ہے وزیر صحیح روکٹر یاسفیر راشی موڑل ٹاؤن میں تین روزہ سنتی نمائش کے آخری روز رونکے عروج پر نمائش میں لگائے گئے پچاسے زائد سٹالز پر سجی دستکاری اور دیگر مسنوات میں شہریوں کی گہری دلچسپ بھی خوابے بھی اڑائے اور تھنڈی تھنڈی ہوایں ساس میں چمکتا سورج شہر کا بدلہ بدلہ موسم آج کم سے کم درزہارہ رہ تیرہ زیادہ سے زیادہ 28 دگری سینڈی گریڈ رہے گا بارش کا دور دور تک کوئی مکان نہیں